قاضی سناؤلہ صاحب پانی پتی نے جب تفسیر مظہری لکھ رہے تھے اپنے شیخ مرزا مظہر جان جانان کے نام پر تفسیر لکھ رہے تھے مرزا مظہر جان جانان کو کہا آپ بتائیں نا آپ کا علیہ اللہ میں سے ہے خیضر زندہ ہے یا مردہ ہے تو مرزا مظہر جانان صفت بصیر میں مراتب ہو گئے صوفیہ کا ایک تناؤ دور ہوتا ہے صفت بصیر سے اور کافی دیر بعد ہوش میں آئے اور فرمائے میں نے خیضر علیہ السلام سے ملاقات کی میں نے ان سے پوچھا انہوں نے کہا میں مر تو گاؤں لیکن میں مر وہ لوگوں سے افزر ہمارے ایک ساکھی تھے میں ڈرخہ جواب میں ان کو نور پریشان تھے چیزا دیس سوئے میں نے کہا میں ڈرخہ جواب بڑھتا ہوں مطلب یہ کہ دنیاوی موت اگر آئی بھی ہے تو حق تعالیٰ جل وعالیٰ نے ان کو ایسی زندگی اور ضرورت حیات کی عطا فرمائی کہ گاہ بگاہ دکھائی دیتے ہیں اس سلسلے میں چند واقعات مجھ پر گزرے وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں سب سے پہلے واقعی یہ تھا کہ میرے جو بائی زمین پر تھے جو پہلے سے یہاں لوگ رہ رہے ہوں جانتے ہیں دو سال پہلے ایک سال پہلے مر گئے اس کو سانکھ نے ڈسا تھا اور ہم ایک جگہ لے جا رہے تھے جہاں پر سانکھ کے ڈسے کو دم کیے جاتا ہے میری والدہ صاحبہ بھی تھی وہ بہت رو رہی تھی بس کو رکوایا ایک مسافر نے اور نیچے اتر ہے کاد بھی اور اس نے میری والدہ کو کہا کہ امہ آپ مجھے تین دفعہ کہے کہ اس کو دم کریں اور پھر اس نے دم کرنے شروع کر لیا اور میرے بھائی کو کہا سیدھا واپس کر جاؤں گا سکورتہ نیتا اس مار مارنی چاہتا ہم دیا ساں اور وہ بالکل ٹھیک ہو گئے یہ اکراس پانے گا بس واپس دیکھیں چاہتا درگاتا لڑنشی فقیر بابا دروان ہلتا دم در مشہور در آگی یہ ایک واقعہ تو اس طبانے میں جو سکور پڑتا تھا تھا اور بھائی کو جو ان کے سامنے رسا تو وہاں ہے مزار ہے فقیر بابا اے رحمت وہ عام مزار ہے جیسے قبر ہوتی ہے درخ کڑے ہیں وہاں ٹیلہ میلہ کچھ نہیں اچھی قبر ہے ان کے جو بزرگے آس پاس وہ دم کرتے ہیں اس سے آرام ہوا اس نے کہا پریدہ ہی پکیر بابا نور پکیران نہ کھڑے زہی کھڑتا دوسرا یہ مینار ہم اس طرح بنا رہے تھے اور کونہ ادھر کھوڑ رہے تھے اور ہم بہت پریشان تھے تو ایک آدمی آیا مجھے کہتا ہے میں تمہیں جگہ بتاتا ہوں یہاں خودوں میٹھا پانی نکلے گا اور تم تو خود لوگوں کو کہتے ہو کہ مینار مسجد کی دائیں طرف ہو میں حراب سے دائیں بائیں بائیں طرف کیونکہ اس میں اعزان ہوگی اور اعزان خانہ ہمیشہ میں حراب سے بائیں طرف ہوتا ہے یعنی معزین یہاں نہ ہو یہاں کھڑا اس کے علاوہ جو پنج وقت آزان ہے سنت طریقہ یہ ہے کہ مسجد کے اندر بائیں طرف ہو تو مینار ادھر کر دی ہم نے اور کوئے کی جگہ اس نے بتائی وہ آم نے خودائی کی پانی میٹھا شیرید نکلا لیکن جس وقت وہ آدمی روانہ ہو گیا تو میں طالب علم بادہ زہر میں یہاں سے نکل کے اس طرف گیا تو میں طلبہ سے کہتا ہوں کہ اس آدمی کو لیا ہوں نا واپس چائے رہے پلاتے ہیں تب پیارہ مشورت دیا طلبہ مجھے دیکھ رہے حیران ہو رہے اگزیس رہے کو کہتے ہیں کہ حضرت کو کوئی اثر ہوا ہے وہ یہ سمجھتے تھے کہ کوئی آدمی نہیں ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ سامنے غائب ہو گئی میری غلطی یہ تھی کہ مجھے خود دوڑنا چاہیے اس وقت صحت مند تھا دوڑ دوب جانتا تھا آدمی نکل گیا برکات سب اس کی قائم دائم رہی ایک جگہ میں امام تھا وہاں یہ ذرگر برادری آباد ہے ان کے کچھ لڑکے میرے پاس آئیں کہ ہمارے والد صاحب کو چودہ سال ہو گئے جو لیٹے ہوئے ہیں پشاپا خانہ وہی کرتا ہے پورے گھر میں انسانی غلازت کی ایک تعفن ہے اور میری والدہ تقریباً دیوانی ہو گئی خدمت کر کے اور ڈاکٹروں کا کہنا یہ ہے کہ یہ بچے گا نہیں اور اسی طرح پچاس سال بھی رہ سکتا ہے لنگڑا شل ہو کر ایسی کوئی تدبیر جائز ہے کہ یہ مر جائے کوئی انجکشن لگائے دواء دے دے میں رابیہ یا خامسہ بنوری ٹاؤن پڑتا تھا اور بڑا حیران ہوا کہ ایسا فتح بھی لوگ مانگ سکتے کہ باپ کو خود مارے اگرچی بھی مارے میں نے کہا یہ میرا کام نہیں میں تو اسطاز سے پوچھوں گا وہاں جا کے بنوری ٹاؤن سے پتہ کروں گا تو میری ایک عادت ہے کہ کچھ اور باتیں بھی کر لیتا ہوں میں نے کہا کاش کہ کوئی دنیا میں ایک قابل عامل ہوتا ہے اس کا کام تھا اس کو اٹھانا جب علاج موالجہ کام نہ کرے تو عملیات کام دکھاتی ہے لیکن افسوس کے عاملین میں انسان کا بچہ نہیں ہے اور سارے علو کے پٹھے اس طرح کوئی دو چار برا بلکا میں اس لڑکے سے بات کر رہا ہوں اور ایک مہمان آیا اور سامنے وضو خانے میں اس مسجد میں بیٹھ گیا اور وضو نہیں کر رہا ہے مجھے دیکھ رہا ہے جب وہ لڑکا نکل گیا تو وہ وضو کر کے میرے پاس آئے اسے ہاتھ جاڑتے ہوئے مجھے کہتے ہیں کیا ہو گیا آپ بہت ناراض ہو سارے حمل تو ایک جیسے نہیں کوئی کوئی اچھا والا بھی ہوگا میں نے کہا کبھی دیکھا نہیں دیکھوں گا تو معافی مانگوں گا ایندہ ایسا کہوں گا ہی اس لڑکے نے کیا کہا میں نے تقریر کی گر معلوم میں میں نے کہا چند باتوں کی پابندی کر سکیں گے میں نے کہا بلکل جو آپ کہیں گے کروں گا کہا پہلی بات یہ ہے کہ اس گھر میں جب جائیں گے جب تک میں بیٹھوں گا اس وقت تک نہ کوئی چلے گا قدم لے گا نہ کھانا پینے نہ شربت نہ چائے نہ اس کا کوئی تذکرہ ہوگا میں نے کہا میں ان کو پابند کرلوں گا کہ جب تک یہ مہمان آپ کے والد کو دم کر رہا ہے خبردار کے کھانے پینے کا یا کوئی فرض آیا اور گیا دوسری بات ہے کہ تم میرے نام پتہ نہیں پوچھو گے مجھے کہہ رہے ہیں تیس رہی ہے کہ آپ وہاں بیٹھے رہیں گے جب میں حدود سے نکل جاؤں گا تو آپ اٹھیں تو مجھے کہا کوئی بید بھی تھو رہی ہوئی ہے ان میں کوئی خیلہ خیلہ بشارہ بات ہے میں نے کہا نہیں تو قرآن شریف لے آیا مجھے کہا اس پہ ہاتھ رکھ کے کہا ہے جب قرآن شریف لے آیا ہے تو میں نے پیشانی پیٹھی میں نے روئی دا سوک صاحب اقتدار بلاو شاید تو پورا طاقت تفسر دے کوئی دے گا ٹھول کر دے اس کی اور زیو تڑا لے گا تو یہ قرآن پہ ہاتھ رکھے میں نے ہاتھ رکھا کائے کے لئے ہاتھ رکھا ہے میں نے کہا جب تک آپ وہاں تشریف فرما ہوں گے تو نہ کوئی کھانا پینے آئے گا نہ کوئی چاہ شربت کا پوچھے گا نہ کوئی فرض بشر آئے گا کوئی قدم نہیں لے گا دوسرا یہ کہ میں آپ کے نام پتہ نہیں پوچھوں گا اور تیسرا یہ کہ جب تک آپ غائب نہ ہوئے ہو میں اٹھوں گا نہیں ہوا پھر مجھ سے پوچھتے بھی بھی تنہیں آپ کا پتہ نہیں ہوئے یہ تو آپ کو اجائب دکھانے کے لئے ہو رہا ہے مجھے کہے چلے کریب جگہ تھی پانچ دس میٹ میں ہم وہاں پہنچ گئے ان کے بیٹوں کو بلایا پایا میں نے کہا اور کون کونے گھر میں کامی ہے میں نے کہا سب بات سنو گئے یہ ساری باتیں ان کو ایک ایک کر کے بتائی اور ہم اندر داخل ہو گئے جب اندر داخل ہوئے تو وہ ایسے پنجوں پہ ہو گئے اور اس کو کہتے ہیں یہ کونہ توڑو یہ کونہ توڑو ہر کونے سے کمبل نکلتا ہے اس میں سڑا ہوا گندہ گوش کہا پھینکو باہر اور جب میں نہیں دیکھتا ہوں تو میری طرف دیکھتا ہے اور وہ شل جو پڑا ہوا تھا اس کو کہتے ہیں اٹھو اٹھو چودہ سال سے پڑا ہوا تھا وہ اٹھا کہا دیوار پکڑو دیوار کے ساتھ ساتھ چلو اٹھ گیا جب دیوار ختم ہو گئے کہا خود چلو روانہ ہو گیا اس کے بیٹے کو کہا تو لیا سابون جوڑا لے جاؤ کپڑا مسجد میں نہ نہلا کے اور دو رقعات پڑھوا کے حضرت کی مسجد میں وہ یہاں لے آو وہ چلا گئے ہم نے بیٹھا ہوا ہوں یہ بھی بیٹھ رہا ہے بزرہ بیس برنٹ میں وہ واپس آگئے مجھے کہتا ہے کوئی طاقتور خیر کا عامل نظر آیا میں نے کہا میں رونے لگا میں نے کہا آپ نے بہت زیادہ اخصان کیا لیکن مجھے بالکل بان دیا اوہ ایس جیسے بہت غلام آپ کے پیروں میں ہوں گے یہ ایک تھوڑی ہے دیکھیں اذا آپ دم میں نبا دینا وہ یہ ایک تھوڑی ہے ایسے خدا کے بہت بندے ہوتے ہیں یہ آپ کو دکھانا چاہتا تھا میں اور بساخیری مجھ سے ہاتھ ملایا اور میرے سینہ چھوما اور مجھے کہا میرے سر پہ ہاتھ رکھ کہ آپ در سے حدیث دیں گے تفسیر دیں گے اس وقت کوئی اس قسم کا نظام رابعہ کا طالب بھی لگتا یہ آپ مجھے یاد رکھیں گے آپ سمردست حافظے کا مالک ہے اور بہت فائدہ ہوگا امت کو مہزار و قطاب ہوتا ہوا وہاں کچھ بیٹھا گیا پھر جب یقین ہوا کہ وہ نکل گیا اوہ شام کو دنیا جمع ہو گئی جتنے لنگڑے کراچی کے پلنگوں میں ڈال گلا رہا ہے میں رکشہ ہی منع خاربج ہو ماں سٹے کا رکشہ ہی لڑ گیا اس لئے مجھ سے تو ایک قابل قدر ہستی نکل گئی تھی بہت غمگین تھا سادہ محترم مفتی ولی حسن نے کہا میری بھی ایک بہت قیبتی خاتون بیمار ہے سنایا میں نے کہا حضرت اس کا سننا ہی بھیانہ کہ میں کسی دن ارز کروں گا مجھے معاف فرمائیں تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہی خضر مختلف رنگوں میں یہ دنیا کے عامال کی وجہ سے نہیں ہو سکتا ہے اتنا چھٹ پٹو اتنے طاقت کے ساتھ ظاہر کرنا اللہ رب العالمین نے حضرت خضر کو ایسے تقویلیات کے خزائن دیئے ہیں اور ایک واقعہ اور ہے ان دنوں میں میری ترجیح موت خضر کو ہو گئی تھی اور باقاعدہ درس کے بعد مجھ سے لڑنے آیا وہ مجھے کہا آپ کی شان کے لائق نہیں ہے اس طرح باتے گا میں جیئے تو میں نے بعض بزرگوں پر اعتماد کیا کل میں دوبارہ درس دوں گا اور حیات ثابت کروں گا کہ آپ کے استاذے میں کوئی مماد کا خائل تھا میں نے کہا نہیں کہا بس اسی پہ کھانے رہو میں نے کھانے ہوں وعدہ کرتا لائے کریم یق 보면 موسیقی